کرم بھومی ٹی وی شو آج کل نوجوانوں میں کافی مشہور ہو رہا ہے اس ٹی وی شو میں نوجوانوں کو اپنی خامیوں کو دور کر کے خود اعتمادی پیدا کرنے کا پیغام دیا جاتا ہے شو کے سٹار کاسٹ نے ڈراما کے ذریعے ٹی وی شو کا پروموشن کیا اس کے ساتھ ساتھ کرم بھومی شو کے ایگزیکیٹر و ڈائریکٹر کنوپریہ نے اپنا کیمپین ون آئی ون ڈپریشن بھی لانچ کیا ایک جانا مانا نام ایک ایسی پسناریٹی جس کی ہم بات کرے کنوپریہ شکشیت آج ہمارے ساتھ ہیں تو آپ مجھے بتائیں کی آپ اپنے ہر چیز کی ہے اینکرنگ کی ہے مووی کی ہے سیریلز کی ہے تو اب آپ کیا نیا لے کر آرہی ہو کی میرے خیال سے آپ کے بٹارے میں کچھ نہ کچھ ہمیشہ نیا رہتا ہی ہے Thank you Jessie it's so nostalgic it's like coming back home so ہاں میڈیا نے میڈیا میں ہمیشہ سے رہی اور ہر بار بہت پیار سے میڈیا نے میرا سواگت کیا لوگوں نے کیا اب ہم کریں گھرم بھومی گھرم بھومی ایک یوٹھ موومنٹ ہے سیریل تو ہے ہی لیکن پہلی بار ہم نے ایک ایسی چیز کی ہے کہ دھارا واہی کے ساتھ ساتھ اسے موومنٹ کا روپ دیا جائے موومنٹ کا روپ دینے کے لیے لوگوں کے بیچ پہنچنا پڑتا ہے اور کیونکہ یہ یوٹھ سے جڑا ہے تو ہم ہر کالیج اور یونیورسٹی میں جا رہے ہیں ہم شاردہ یونیورسٹی میں آئے ہیں اور ہیشٹائگ وین آئی وان دیپریشن اس کیمپین کو لے کر آئے ہیں ہم سب جانتے ہیں لوگ ڈپریسٹ ہیں یوٹھ خاص کر ہر روز کی گھٹنا آئے ہیں ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جہاں ایک طرف وہ اتنا زیادہ پارٹی کر رہے ہیں اتنی زیادہ الگ الگ چیزوں میں انوالوڈ ہے دوسری طرف وہ اتنے ہی دکھی ہیں سو ہم ان مددوں پر بات نہیں کریں گے کہ وہ دکھی کیوں ہے وہ پارٹی کیوں کر رہے ہیں ہم صرف یہ کہیں گے کیا یہ پوسیبل ہے کہ ہم ہر بار اپنی جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس سے جیت سکتے ہیں جو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی جو میں نے اس جنریشن سے سیکھی کہ ہم لوگ جو تھے اپنے تک ہی سیمی تھے اور یہ سچ ہے اس جنریشن سے میں نے سیکھا کہ گلوبل ویجن کری جا سکتی ہے When I created a global vision میری اپنی ساری چیزیں اس میں سما گئیں So اب جب بھی میں اپنی کسی بات سے دکھی ہوتی ہوں I am able to go back to that global vision which I had created which I have created for these youngsters and again I have not collectively it has been created So جب بھی آپ کو یہ لگے کہ آپ کے جیون میں آگے مشکلیں ہیں یا رکاوٹ ہیں اس کو چھوڑ کر ایک global vision کے ساتھ جڑ جائیں آپ کے کام اپنے آپ آسان ہونے لگ جاتے ہیں کیونکہ پورا یونیورس تو کہتے ہیں کہ پوری قائنات آپ کا ساتھ دیتی ہے وہ تب ہی کیونکہ آپ کا مدہ بڑا ہو جاتا ہے کارم بھومی اپنے آپ میں میرے کال سے بہت سیبلش ہو چکا ہے سب یوت میں بہت فیمیس ہے بھئی تو اس کی سٹار کاز ملے اتنے چھوٹی چھوٹی ہون میں اتنا فیمیس ہونا کیسے رکھتا ہے پہلا تو مجھے یہ بتاؤ آپ Oh thank you so much but I think ابھی ہم کو بہت بہت آگے جانا ہے but جو بھی سکسس ہمیں مل رہے ہیں it is really because of the training which we have gone through because it is really hard work and I think the first thing which we were told کہ بھئیہ جب سکسس ملنے لگے گی تو ناک مجھا چڑھانا تو زمین پہ رہنا زیادہ اڑنا مجھ so that's what we are trying to do اور آپ مجھے بتاؤ کرم بھومی جیسے سیریل اتنا ہیٹ ہو چکا ہے youngster میں بڑا فیمیس ہے تو آپ اب اتنی چھوٹی ہیں تو سٹارڈم کو تھوڑا سنبھال پا رہی ہیں ابھی ابھی touchwood yes but جو as she said ہمیں جو training ملی ہے ہمیں جو سکھایا گیا وہ یہ ہے کہ سکسس ملنے کے بعد اس سے کنٹینٹ مطلب اس سے اٹک مجھا کہ okay i've succeeded this much آگے بڑھو and think and plan further that's i think that's what we are doing اور میں ان سے پوچھوں گی plan further انہوں نے بولا ہے تو مطلب اب تو لڑکیوں کی offer offer آنے شروع گئوں گے تھوڑا you know youngster میں تو فیمیس ہوتے ہیں تو تھوڑا لگتا ہے ہاں بھئی curiosity بڑھ رہی ہے اب لوگ مجھے پہچان رہے ہیں میں بہار جاتا ہوں تو لوگو پتہ جلتا کہ ہاں ایک تھوڑا star type کا آ رہا ہے تو کیسے آپ نے اسے منیج کیا فیل منیج تو میں کری رہا ہوں اور جہاں تک آپ offer کی بات کرے ہو تو پہلے بھی آتے تھے اتایس نہیں to be i'm to be very honest اور جہاں آپ کہہ رہے دیکھیں age factor in fact میں سب سے بڑھا ہوں تو تو تھوڑا سا آپ مطلب اس کے بعد آپ کچھ کچھ کرنا چاہتے ہیں ابھی کیونکی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے decide کرنا ہے تو آپ نے کیا decide کیا ابھی ابھی i've just started out as an actor تو میں کوشش ابھی یہ کر رہی ہوں کہ میپنی performance کو my skills as an actor اس کو improve کروں تو i'm continuing with theater my theater performances ابھی back to back 3-4 ہیں تو i'm just training for that and as she said she has a movement social media movement on women and i have on mental health awareness it's called a hashtag as kiara social media movement that's my plan for now karambhumi ka youth he's a social responsibility ko bho achse sin hi bar or ho bhi kyunna karambhumi ki ba to ri or jaha apne karmo ko lekar achcha karni ki ba ta waha in ke thoughts bho dh chai or mery khyal se he ji greater noida to